بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں فراک ہے ان کی کچھ رضا نہیں آپ سے شیئر کروں گی یہ ویڈیو میرے پاس کافی دن سے پڑی ہے تو جی یہ ہے میرے پاس پہلا فراک یالو کلر میں تھوڑا ہلکا سا یالو کلر ہے گرم میں ہے یہ کپڑا اور اس طرح میں نے گول نیک رکھتے ہوئے اور اس کے درمیان میں سکٹل کا کے پائپنگ لگائی ہے کنٹراس کپڑے کے ساتھ اور جو دو دوریاں ہیں وہ میں نے نکال کے اس طرح تھوڑا سی ترچی کر کے لگائی ہیں اور اس طرح سے یہاں پہ جو پھول ہے اس کے نیچے میں نے آکے سے بند کیا اور نیچے سے میں نے یہ دوریاں ویسے ہی چھوڑ دی ہیں دونوں سائیڈ پہ میں نے ایسے ہی کیا ہے اس کے اوپر میں نے جہاں پہ سلائی بند کیا وہاں پہ بٹر فلائی فول لگایا ہے اور بٹر لگا دی ہیں پائپنگ پر بھی اور بٹر فلائی فول کے اوپر بھی اور ان ٹوریوں کو میں نے کھولا ہی چھوڑا اور نیچے یہ اس کے پھونیاں سے لگا دی ہیں جہاں پہ میں نے جو نیچے اس کے گھیر والے اسے وہاں پہ چھوڑی پلیٹ ڈالی ہے اور تین اور چار چھوٹی چھوٹی پلیٹ سے ساتھ ڈالی ہے یہ پلیٹس بھی بہت ان ہیں اور پلٹے کے ساتھ میں نے کنٹراس میں ہی لیس لگا دی ہے اس طرح سے اور جو اس کے باز ہوئے ہیں وہ میں ہی لیس کی طبائر رکھے ہیں کیونکہ فل رکھے ہیں اور تھوڑی لازکٹ والے کیونکہ انہوں نے کہا تھا بھی بچوں کو لازکٹ والے باز ہو ہوں اور جی یہ میرے پاس ہے دوسرا فروگ یہ میں نے امریلا کٹنگ میں کٹ کیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کی باڈی پہ پلیٹس ڈالے ہیں پانس آت دس جتنے آپ کو مناسب لگے آپ بھی اتنے ڈال لیں اور تھوڑی سی میں نے تیچھے روک کرتے ہوئے لیس لگائی ہے کندے کے اوپر سے اور باڈی کے پلیٹس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ فریل بھی بنا کر لگا سکتے ہیں آپ سے میں نے یہ فراغ شیئر کیا رہا جب میں سلائی کری تھی تو میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا تو اس لئے میں نے لیس استعمال کیا ہے اور جو نیک ہے وہ گو رکھا ہے اور کنٹراس جس طرح کی لیس ہے ویسے ہی کلر کے کپڑے کی میں نے پائپنگ آئی ہے گول اور چوڑے والی پائپنگ آئی ہے اور نیچے سمریلہ ہے تو یہاں سے پیر میں نے اسے بریک فول کرتے ہوئے اور اس کے سارے دامن پر لیس لگا دی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیاس کر لیں تاکہ میری آر آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے اور پلیس سپورٹ کیا کریں آپ کا ایک لائک ہماری بڑی دل جو ہی کرتا ہے اور اچھے اچھے کومنٹس کریں اور اس کے بازو میں نے بلکل سادے رکھے ہیں سیمپل کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا فروک ہے اور اس کے کپڑا بھی اتنا تھا تو پھر میں نے اس پر لاسکر وغیرہ نہیں ڈالی اور سیم بس سیدھا سا اسے فروک کو رکھ دیا یہ ہمارا ایک فروک سٹیچ ہے اور جی اس کے ساتھ ہی ہے یہ دوسرا فروک یہ دونوں سسٹرز کے ہیں تو اس میں میں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا بس یہ جو اس میں پرپل پنگ کلر ہے نا اس کلر کی لیس اور جو پائپین کا کپڑا ہے میں نے وہ استعمال کیا ہے اس طرح سے اور جو اس کے جو گھیر یہاں سے ہم نے لگایا ہے باڈی کا اچھا جی بازو اس کے میں نے لاسکر وغیرہ رکھے ہیں کیونکہ یہ بلکل پلین پلین سے آ رہے تھے تو پھر شلوار کے کپڑے کے لگانے پڑے کپڑا کم تھا ان کا تو پھر میں نے آگے لاسکر ڈال دیا ہے اور اس طرح چوڑے پلیرس ڈال ہے درمیان میں اور سائٹ پہ بھی اور نیچے دامن پہ میں نے پلٹے کے ساتھ لیس لگائی ہے پلٹہ میں نے لیدہ سے نہیں لگایا اسی کو زیادہ رکھتے ہوئے اس کو پلٹہ پناہ کے لگا لیا ہے جی یہ ہے اس کے دوسرا فراغ یہاں پہ میں نے اسے بلو لیس لگائی ہے اور یہاں پہ پرپل تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں